امیس ٹیک ایڈوی سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ what is the final product of this reaction یہاں پر آپ دے ساتھ ہے کہ یہاں پر بنزین رینگ کے ساتھ کیا ہے مگنیشیم اور برومین اٹیچ ہے یعنی کہ اگر اس فارمولے کو غور سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ گریگناٹ ریجنٹ ہے گریگناٹ ریجنٹ کا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ reaction کرنا ہے نا کارمن ایک سیٹ کے ساتھ اور اسر کے ساتھ ایتری پوسٹیو یعنی کہ ہائیڈونیوم آئین کے ساتھ اور آپ نے بتانا پی پروڈکٹ کیا ہوگا اسی reaction کو در اگر سے دیکھنا ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم لوگ گریگناٹ ریجنٹ جو ہوتا ہے RMGX کھالے یا آپ لوگ ARMGX کھالے ٹھیک ہوگے یہ مارے پاس الکائل منگنیشیم ہیلائیڈ ہے اور یہ مارے پاس ارائیل منگنیشیم ہیلائیڈ ہے اس کے جب بھی آپ لوگ CO2 کے ساتھ reaction کروائیں گے نا چاہے الکائل منگنیشیم ہیلائیڈ کا کروالیں CO2 کے ساتھ چاہے آپ الکائل منگنیشیم ہیلائیڈ کا CO2 کے ساتھ reaction کروالیں تو آپ نے ہمیشہ جیسے ذہن میں رکھنے کہ آپ کے پاس ہمیشہ carboxly cacer ہی بنتا ہے اب اوپر والے case میں کیا ہوگا کہ الکائل گروپ attach ہوگا اب اس case میں کیا ہوگا کہ صرف الکائل گروپ کے جگہ الکائل گروپ attach ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس جو carboxylic acid بنے گا اس میں arائل گروپ ہوگا اس کے پاس جیسے c.o.h ہوگا ٹھیک ہے بات کے سمجھا رہی تو اس طرح آپ کے پاس carboxylic acid ہی بنتا چاہے آپ کے پاس الکائل منگنیشیم ہیلائیڈ ہو یا آپ کے پاس arائل منگنیشیم ہیلائیڈ ہو تو اس کا مطلب میں یہ تو پتہ چل گیا کہ جب بھی الگریگنار ریجنڈ CO2 کے ساتھ reaction کروالتا ہے تو میشہ carboxylic acid بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو یہ carboxylic acid ہے تیسے نمبر پہ دیکھا جائے تو یہ phenol ہے ہمارے پاس باقی سمجھا رہی ہے اس طرح چوتھے نمبر پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس کے یہ ketone ہے ٹھیک ہے اب چکہ ہم نے پڑھا ہے کہ carboxylic acid کے ساتھ reaction کے دیجے میں میشہ carboxylic acid بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو فارمول ہے یہ carboxylic acid class کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے benzine ان کے ساتھ cwh یہ carboxylic acid کو جانے کے benzoic acid ہے benzoic acid جو ہوتا ہے یہ carboxylic acid class کا ممبر ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر جو product بنے گے نا پی وہ یہ والی بنے گی تو جہاں آج کی ویڈیو تھے میدے کبچوں کو ویڈیو اچھے لگے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز میرے چینل chemistry academy سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ